اسلام علیکم بیٹیفل فرینز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مائی بیوٹی ورڈ آج میں لے کر آئی ہوں گرمیوں کا سپیشل فیس واش گرمیوں میں ہماری سکین آسدہ سا ڈل ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے گرمیوں میں پسینہ بہت آتا ہے جس سے ہماری سکین آسدہ سا ڈل ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے جو سکول کالوجیز بغیرہ جانے والی گرلز ہیں ان کی سکین تو بہت سارا خراب ہو جاتی ہے باہر نکلنے کی وجہ سے سورج کی شوائیں لگنے کی وجہ سے اور جن کے آئی سکین ہوتی ہے جس کی وجہ سے آئی سکین والوں کے پیمپلز اور ایکنی وغیرہ نکلنے سٹارٹ ہو جاتی ہے آج میں لے کر آئی ہوں کرسٹرائن وائیڈ گلو فیس واش یہ بہت زبردست فیس واش ہے میں بھی سٹیڈی کرتی ہوں جنویسٹی جاتی ہوں میں نے یہ فیس واش یوز کیا ہے اس لئے میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں میری آئی سکین ہے اور آپ تو جانتے ہیں کہ آئی سکین والوں کو پیمپلز اور ایکنی وغیرہ ضرور ہوتی ہے آئی سکین والوں کے کلنزنگ زارا نہیں ہو پاتی تو اس وجہ سے آئی لانے کی وجہ سے ہمارے پورز بھی اوپن ہو جاتی ہیں اور ایکنی وغیرہ ہو جاتی ہے یہ فیس واش صرف ہماری سکین کو وائٹ ہی نہیں کرتا بلکہ ہماری سکین کی کلنزنگ بھی کرتا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے فیس واش پر بھی لکھا ہوا ہے فیر اینڈ وائٹ کمپلیکشن کلینر پورز یہ ہمارے پورز بھی شرنگ کرتا ہے جو اوپن ہو جاتے ہیں اندر سے یہ ہماری کلنزنگ کرتا ہے ہمارے فیس کی کلنزنگ ہوگی تب ہی ہمارے پورز جو ہیں اوپن نہیں ہوں گے اور ڈیپ کلنزنگ کی وجہ سے ہی ہماری جو پیمپلز وغیرہ ہیں اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوگا کے علاوہ نیچے لکھا ہو ہے ایڈوانس فارمولا ٹو سن پروٹیکشن کہ یہ ہمیں سن پروٹیکشن بھی فراہم کرتا ہے اس میں اسی ایفی ہے یہ façon بلوک کا کام کرتا ہے اس میں ایسے انگریڈرینٹس یا ایچ موجود ہیں یہ اس ہے جو ہمیں سن ریز سے بچاتے ہیں ایک لیئر کا کام کرتے ہیں بیک سایڈ پر آپ انگریڈرینٹس ریڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیچے لکھا ہو یہ ہے کہ یہ آل سکین ٹائپ کے لیے ہے مینز کہ یہ درائی سکین والے بھی یوز کر سکتے ہیں اور آئل سکین والے بھی یوز کر سکتے ہیں اکثر مجھے کوئشن آتے ہیں کہ آئل سکین والے کے لیے کوئن سا بیسٹ فیس واش رہتا ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں میں سیجسٹ کروں گی کہ آئل سکین والے فومنگ فیس واش لے کر آیا کریں جو کہ فومنگ میں ہوتا ہے جس کی بہت زیادہ جاگ بنتی ہے وہ فیس واش وہ لازمی روز کیا کریں جتنا فومنگ فیس واش ہوگا جتنی زیادہ جاگ بنیں گی اتنی زیادہ کلینزنگ ہوگی زیادہ کلینزنگ ہونے کی وجہ سے آئل آنا کم ہو جائے گا اس کے علاوہ جو درائی سکین والے ہیں وہ زیادہ فومنگ فارم میں نہ لیا کریں فیس واش بلکہ جل فارم میں لے لیا کریں جتنی فومنگ میں لیں گے زیادہ جاگ بنیں گی اتنا آئل ان کا اور کم ہو جائے گا اور زیادہ سکن پرائے ہو جائے گی اور یہ فیس واش جو ہے یہ نارمل ہے نہ ہی بہت زیادہ جاگ بنتی ہے بلکہ نارمل اس کو یوز کر سکتے ہیں آل سکن ٹرائپ والے اس کے علاوہ آپ اکسپاریڈری لازمی طور پر دیکھا کریں بیک سائیڈ پر لکھی ہوتی ہے کیونکہ مارکر سے ہمیں پتہ نہیں لگتا ہم اکسپاریڈریٹ دیکھے بغیر ہی لے لیتے ہیں چیز اور پھر یوز کر لیتے ہیں اور پھر ہم اپنی سکن ڈیمیج کر بیٹھتے ہیں اس لئے ڈیمیج سکن کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اکسپاریڈریٹ لازمی طور پر دیکھا کریں اس کے علاوہ پیچھے کوشنس لکھی میں ہیں جو کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں انگریڈرینس لکھی میں ہیں اس میں ایسیر یوز کیا گیا ہے اس کے علاوہ گلیسرین یوز کی گئی ہے گلیسرین جو ہے ہماری سکن کو ڈرائے نہیں ہونے دیتی اس کے علاوہ اس میں ویٹامین ای ہے ویٹامین ای تو ویسے بھی بیوٹی پروڈکس میں لازمی طور پر یوز کیا جاتا ہے جو ہماری سکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ ویٹامین بھی موجود ہے اس میں آپ دیکھیں کہ تمام انگریڈرینس میں کوئی ایسا بھی انگریڈرینس موجود نہیں ہے جو کہ ہماری سکن کو نقصان پنچا سکے آپ اچھے سے دیکھ لیں آپ سکرین شور بھی اس کا لے سکتی ہیں تاکہ آپ کو بائے کرنے میں ایسی رہے اس کے علاوہ میں اس کو اوپن کر کے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ کس طرح کا ہے اندر سے یہ دیکھیں وائٹ کلر میں ہے جیسے کہ ایک کریم ہوتی ہے بہت زبردست یہ فیس واش ہے جب ہم کوئی وائٹ چیز اپنے فیس پر لگاتی ہیں تو وہ اپنا اثر بھی وائٹ ہی چھوڑے گی اس کے علاوہ میں اس کا پورا کور بھی آپ کو اوپن کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں وائٹ کلر میں ہے اس کو یوز کیسے کرنا ہے یہ طریقہ بھی آنا چاہیے ہم نے اس کو سابون کی طرح یوز نہیں کرنا ہے کہ لگایا اور فوروں تار لیا بلکہ اس کو اپنے فیس پر آپ کریم کی طرح اپلائے کر لیں پھر اپنے ہینڈ پر تھوڑا سا پانی لے کر جھاکسی بنا کر اپنے فیس پر مساج کریں تقریباً ایک دو منٹ تک آپ نے لازمی طور پر مساج کرنی ہے پھر آپ نے فیس واش کرنا ہے جب بھی آپ کوئی فیس بار یوز کر رہے ہیں یا سوپ یوز کر رہے ہیں آپ نے اسی طریقے سے یوز کرنا ہے کچھ دیر اپنے فیس پر لگا رہنے دینا ہے مساج اچھے سے کرنی ہے تاکہ ہمارے سکین کی اچھے سے کلینزنگ ہو سکے اس طریقے سے یوز کریں گے تو پھر آپ ریزلٹ خود ہی دیکھیں گے یہ میں نے تقریباً 150 سمتنگ کا بائے کیا ہے آپ کو تقریباً اتنے کا مل جائے گا آن لین بھی آپ اس کو دراز سے بائے کر سکتے ہیں تینکس پر واشنگ اپنا بہت کیا رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ